اس سوال کی تیاری کرنی ہے جو حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندے سے پوچھوں گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا یاد رکھے گا یہ سوال ہم میں سے کسی سے ہو سکتا ہے بندہ کہے گا اللہ تُو کیسے بھوکا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تُو اسے کھلاتا تو تُو مجھے وہاں پاتا ہم میں سے ایک ایک سے جن کی تجوریاں بھری ہیں گروسریز کے ساتھ جن کی علماریاں اور کیبنٹس بھری ہیں کھانوں اور فروزن فوڈز اور ککٹ فوڈز کے ساتھ جن کے فریج اور فریزر بھرے پڑے ہیں جن کے داستان جن کے دستر خان بچھے پڑے ہیں ہم سب سے انممکن ہے یہ سوال ہوں میں بھوکا تھا اور تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم میں پیاسا تھا بندہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے پیاسے تھے تو اللہ فرمائیں گے ابن آدم میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اگر تُو اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری آیادت کو نہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تُو اس کی آیادت کو جاتا تو تُو مجھے وہاں پاتا آیادت کو جانے والے عیادت کرنے والے بیماروں کو دواؤں کے لیے مال ان کی معاونت فراہم کرنے والے وہاں جا کر اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی برقتوں کو اللہ کی رضا کو اللہ کی خوشنودی کو اور اللہ کی جنت کو سمیٹنے والے خوشنصیب بن جاتے ہیں